اسلام علیکم سٹوڈنس آج ہم شورٹ سٹوری جو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مائلڈ اٹیک آف لوکس ٹیڈی تل کا ایک معمولی سا حملہ پچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں لوکس اس طرح سے لشکر کی جھون کی شکل میں چلتے ہیں اور اس طرح سے دیکھتے ہیں تو چلیں لیسن کو شروع کرتے ہیں ڈوریس لیسنگ کا یہ لیسن ہے جی جی لک لک there they are دیکھو دیکھو وہ وہاں ہیں آؤٹرین مارگریٹ to join them مارگریٹ بھاگی باہے کی طرف ان میں شامل ہونے کے لیے looking at the hills پہاڑیوں کی طرف دیکھتی ہوئی آؤٹرین مارگریٹ بھاگی باہے کی طرف کچھن سے ملازم باہر آگئے they all stood and kissed وہ سارے کھڑے ہو کر گوھر سے دیکھنے لگے over the rocky levels of the mountain پہاڑ کی چٹانوں کے اوپر was a streak of rust colored air بھورے رنگ کی ایک پٹی سی تھی لوکس وہ ٹڈڈی دل تھے there they came وہ وہاں آ رہے ہیں at once richard shouted at the cook boy foreign richard خان سامہ لڑکے پر چلایا old stephen yelled at the house boy برا stephen ملازم لڑکے پر چلایا the cook boy ran to beat the old plocher hanging from a tree branch خان سامہ بھاگا پورانے حل کا پھل بجانے کے لیے جو کہ ایک درخت کی شاک سے لٹک رہا تھا which was used to summon جو کہ استعمال ہوتا تھا بلانے کے لیے بلوا دینے کے لیے the laborers مزدوروں کو at moment of crisis crisis کے لمحات میں کسی امرجنسی کی صورت میں ہنگامی حالات میں the house boy ran off to the store خان سامہ لڑکا سٹور کی طرف بھاگا to collect tin cans tin کے ڈیبے جمع کرنے کے لیے any old bit of metal یا کسی بھی قسم کی کوئی پرانی ذات the form was ringing کھیج جو ہے وہ بج رہے تھے with the clamor shore سے off the gong گھڑیال کے کھیتوں سے گھڑیال کے بجنے کا shore اٹھ رہا تھا and they could see اور وہ دیکھ سکتے تھے the laborers مزدور come pouring out of the compound سہن سے نکل کر آتے ہوئے pointing at the hills جو کہ اشارہ کر رہے تھے پہاڑیوں کی طرف and shouting excitedly اور پورے جوشک خروش سے چلا رہے تھے soon they had all come up to the house جلدی وہ تمام گھر میں جمع ہو گئے and richard and old stephen were giving them orders اور richard اور بڑا stephen ان کو احکامہ جاری کر رہے تھے ہری 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 جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو and off they ran again اور دوبارہ وہ بھاگ کھڑے ہوئے باہر کی طرف the two white men with them ان کے ساتھ دو سفید فارم آدمی بھی تھے and in a few minutes اور چند ہی لموں میں margaret کود سی margaret دیکھ سکتی تھی the smoke of fires آگ کے جلنے کا دھوان rising from all around the farm lads کھیتوں کے ہر طرف سے اٹھتا ہوا piles of wood and grass ڈھیر لکڑی کے اور غاز کے had been prepared there وہاں تیار کیے گئے تھے there were seven patches of barred soil زمین جہاں زمین نظر آ رہی تھی وہاں اس کے ساتھ کی طات تھے yellow and oxblood زرد اور سرخ کلر and pink اور گلابی where the new میلیز جہاں نئی مکہی کی بالیاں were just showing سر اٹھا رہی تھی making a film of bright green جن کے اوپر حل کے سبز رنگ کی تیب بن رہی تھی and around each drifted up thick cloud of smoke اور ہر کسی کے پاس سے گہرے رنگ کے دھوئیں کے بادل اٹھ رہے تھے they were throwing wet leaves onto the fires وہ آگ کے اوپر گیلے پتے پھینک رہے تھے to make it acrid and black اس کو زیادہ تیزابی اور سیاہ بنانے کے لئے acrid تیزابی زہریلا مارگریٹ مارگریٹ was watching the hills مارگریٹ پہاڑیوں کی طرف دیکھ رہی تھی now there was a long low cloud advancing اب ایک بہت لمبا لیکن نیچے بادل آگے کی طرف بڑھ رہا تھا رس کلر سٹیل ابھی بھی بھورے رنگ کا سویلنگ فور بر بھرتا ہوا آگے کی طرف and آو اور باہر کی طرف as you look جب اس نے دیکھا the telephone was ringing phone بج رہا تھا neighbors quick quick there come the locust ہم سائیوں کو تلا دی جا رہی تھی جلدی کرو جلدی کرو locust آگے دل آگے ہیں old smith had his crop eaten to the ground old smith کی ساری فصل جو ہے وہ کھائی جا چکی تھی quick جلدی کرو get your fight started اپنی آگ جلالو for of course while every farmer hope the locust would overlook his farm اکرچھے ہر کسان چاہتا تھا کہ تی دل اس کے خیت کو خطرے کی اطلاع دینا تو ٹھیک بات تھی and one must play fair اور ہر کسی کو ایمانداری کے ساتھ ہی چلنا چاہیے everywhere 50 miles over the countryside دیاتی علاقے کے ہر طرف پچاس میل تک the smoke was rising from میری اٹھ رہا تھا ہر طرف سے دھوان اٹھ رہا تھا بہت سے آگ کے جو الاؤ روشن تھے ان میں سے margaret answered the telephone calls margaret phone calls کے جواب دے رہی تھی and between calls اور in calls کے درمیان میں she stood watching the locust وہ کھڑی ہو کر ٹڈی دل کو بھی دیکھ لیتی تھی the سورج چمک رہا تھا it was like the darkness of a welded fire یہ ایسا اندھیرہ تھا جیسے کہ افریقہ کے جنگلوں میں خاس کو آگ لگی ہوتی ہے جب ہوا گہری ہو جاتی ہے دھویں کے باتلوں سے سن لائٹ کم داؤ دی سورج کی روشنی چھن چھن کر آرہی تھی اتھک ہوت اورنج ایک پتلا سا نارنجی رنگ کی روشنی نارنجی رنگ کا گرم سورج اپریسی اٹھو تکلیف تھا یہ تکلیف تھا تفان کے بھاری پن کے ساتھ تکلیف کمی فاست تیبیدل بہت تیزی سیا رہے تھے now half the sky was ڈاکن اب تکلیبن بہائنڈ دا ریڈیش ویلز ان فرن شروع کے حراول سلخ دستوں کے پیچھے بہائنڈ دا ریڈیش ویلز ان فرن شروع کے بھورے رنگ پردے کے پیچھے جو کے ایڈوانس کار سوام جو کے اس لشکر کے حراول دستے تھے دا مین سوام شور ان دنس بلیک جو درمیانی لشکر تھا وہ گہرے سیا بادل کی سورت میں نظر آ رہا تھا اور یہ سورج کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا تھا تقریبا سورج کو چھو رہا تھا مارگریت حیران ہو رہی تھی کہ وہ کیا کر سکتی مدد کرنے کے لیے وہ نہیں جانتی تھی then up came old سٹیفن from the lands اور تب برا سٹیفن زمینوں کی طرف سے واپس آیا we are finished ہم ختم ہو گئے مارگریت finished مارگریت ہم ختم ہو گئے those baggers can eat every leaf and blade of the farm in half an hour وہ بھکاری کھیت کا ہر پتہ اور پتی آدھے گھنٹے میں کھا جائیں گے and it is only early afternoon اور سرپہر ابھی شروع ہی ہوئی ہے if we can make enough smoke اگر ہم کافی دھواں بنا لیں make enough noise اور کافی شور کر لیں till the sun goes down جب تک سورج غروب ہوتا ہے they will settle somewhere else perhaps تو شاید وہ کسی اور جگہ جا کر پڑاؤ ڈالیں and then اور تب get the cattle going چولہ جلنے دو it's a thirsty work this یہ مشکل کام ہے مطلب نہ ختم ہونے والا کام ہے so margaret went to the kitchen margaret جو ہے kitchen کی طرف گئی and stocked up the fire اور آگ جلائی and boil the water اور پانی گرم کیا اچھا یہ جو ہے یہ آپ کے لیسن میں انکلوڈی نہیں ہے تو میں یہاں سے سکپ کر رہی ہوں اس کے بعد ہم یہاں پر آتے میں تھوڑا سا آپ کو لوکس کا جب لشکر آگے کی طرف بڑھتا ہے سوام جو آگے کی طرف بڑھتا تو اس کی پکچر بھی میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے دکھائی دیتی ہے جیسے کہ بہت گہرے بادل آ رہی ہوں اچھو 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 اب ہم آپ کی پک میں جو ہے میں وہیں سے آپ کو پڑھاتی ہوں م دکھائی دکھنے پر تمام درخت عجیب غریب اور ساکت دکھائی رہے تھے بھرے ہوئے تھے کیروں کے ساتھ اور ان کی جو شاخیں ہیں وہ زمین کے ساتھ وزن کی وجہ سے زمین کے ساتھ لگ رہی تھی زمین حرکت کرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی لوکس کرالنگ ایبری ویر اور ہاتھ طرف تڈی دل جو ہے وہ رینگ رہے تھے وہاں کوئی زمین بلکل دکھائی نہیں اسے نظر آ رہی تھی پہاڑوں کی طرف دیکھنا ایسا لگتا تھا جیسے برستی ہوئی بارش میں دیکھ رہی ہوں ان کے آنے والے مزید لشکر کی وجہ سے سورج جو ہے وہ ایک دھبے کی مانے دکھائی دے رہا تھا یہ آدھی رات کا وقت لگتا تھا پرورٹڈ بلکنس ایک گمراہ کن اندھیرہ then came a sharp crack from the bush تک جھاڑی میں سے ایک بہت تیز ٹوٹنے کی آواز آئی a breath had snapped off ایک شاک ٹوٹ کر گئی تھی then another a tree down the slope lean over and settle heavily to the ground پہاڑی کے اوپر ایک درخت کی جو شاک ہے وہ نیچے کی طرف جھکی تھی اور پھر زمین پر گر گئی تھی through the hill of insects a man came running ان کیلوں کے طوفان میں سے ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا مو اچھا یہاں سے بھی ضرورت نہیں آپ کو پڑھنے کی کیونکہ آپ کی جی یہاں سے آج ہیں all the crops finished تمام فصلیں ختم ہو گئیں nothing left کچھ بھی باقی نہیں بچا he said اس نے کہا but the gong was still beating لیکن گھڑیال ابھی بھی بجائے جا رہے تھے the man still shouting آدمی ابھی بھی چلا رہے تھے and margaret asked and margaret نے پوچھا why do you go on with it then toh تم لوگ ابھی تک یہ سب کیوں کر رہے ہو the main swamp is not settling بنیادی درمیانی جھونڈ لشکر جو ہے وہ کہیں بیٹ نہیں رہا they are heavy with eggs وہ انڈوں سے بھرے ہوئے ہیں they are looking for a place to settle and lay وہ بیٹنے اور انڈے دینے کے لئے جگہ ڈھونڈ رہے ہیں if we can stop the main body settling on our farm اگر ہم مرکزی جھون کو اپنے farm پر اپنے کھیتوں پر بیٹنے سے روک پائیں that's everything تو یہ سب کچھ ہوگا if they get a chance to lay their eggs اگر انڈے دینے کا موقع مل گیا ایک دفعہ we are going to have everything eaten flat with hoppers later on تو بعد میں آنے والے کیڑے جو ہیں وہ ہر چیز کھا جائیں گے he picked up a stray locust of his shirt اس نے اپنی کمیز سے ایک بھٹکتا ہوا ٹی دی دل اٹھایا and spit it down with his thumbnail اور اپنے انگوٹھے کے ناکھون کے ساتھ اسے دبایا it was clotted inside with eggs یہ اندر سے انڈوں سے بھرا ہوا تھا imagine that multiplied by millions سوچو ذرا یہ لاکھوں میں ضرب کھا جائیں گے you ever seen a hoppers swarm on the march کیا کبھی تم نے ان کی کیڑوں کا لشکر چلتا ہوا دیکھا ہے well you are lucky تو تم خوش قسمت ہو margaret thought an adult swarm was bad enough margaret سوچ رہی تھی ایک بڑا لشکر جو ہے وہ ہی کافی بورا تھا outside now the light on the earth was a pale thin yellow اب باہر کی طرف جو روشنی تھی وہ ہلکی سی زردی مائل تھی clotted with moving shadows اور ہر طرف جو ہے سائے جو تھے وہ حرکت کر رہے تھے the clouds are moving inside thickened and lightened like driving rain اور جو بادل تھے تیروں کے وہ ہلکے ہو رہے تھے جیسے بارش برستی ہوئی بارش they have got the wind behind them that's something okay is it very bad کیا یہ بہت برا ہے asked margaret fearfully margaret نے خوف زدہ ہو کر پوچھا and the old man said emphatically اور بڑے شخص نے زور دیتے ہوئے کہا we are finished ہم ختم ہو کے this swamp میں pass over یہ لشکر تو ہو سکتا ہے گزر جائے but once they are started لیکن ایک دفعہ یہ آنا شروع ہو گئے they will be coming down from the north now one after and other تو یہ شمال کی طرف سے ایک کے بعد دوسرے آتے رہیں گے and then there are the hopers اور پھر ان کے today بھی تو ہیں ان کے بچے بھی ہیں it might go on for two or three years اس کو ہو سکتا ہے دو سے تین سال مزید لگ جائیں margaret sat down helplessly margaret بے یاروں مددکار بیٹھ گئی and thought or soja fell if it's the end it's the end اگر یہ ختم ہو گیا تو یہ سب ختم ہو گیا what now اب اور کیا we will all there have to go back to town ہم سب کو دوبارہ کسبے میں واپس جانا ہوگا اچھا یہ آپ کے بک میں شامل نہیں ہے تو میں یہاں سے آپ کو نہیں پڑھا رہے اوکی اچھا اس کے بعد آجائیں آپ یہاں سے اچھا for the lord's sake said margaret angrily still half crank what's here is bad enough isn't it margaret نے کہا خدا کے لئے اب قدری چیختے ہوئے جو کچھ ہو چکا ہے کیا اس سے بھی کچھ برا ہو سکتا ہے for although the evening year was no longer black and thick اگرچہ شام کی فضا جو ہے وہ گہری اور سیاہ نہیں تھی but a clear blue دیکن ایک ساف نیلگو with a pattern of insects whistling this way and that cross اور کیرے مکوڑے ادھر 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 اے خاستر تیب سے بھن بناتے ہوئے پی رہے تھے wait a minute everything else ہر ایک دوسری چیز trees ترخت buildings امارتیں bushes جھاڑیاں اٹھ زمین was god under the brown message سب کچھ چھپ کئی تھی اس بھرے کیروں کے نیچے if it does not rain in the night and keep them here if it does not rain and wet them down with water they will be off in the morning at sunrise یہاں سے آپ نہیں پڑھیں گے میں وہیں سے کرواتے ہوں جو آپ کی بک میں شامل ہے اس کے بعد آپ آجائیں یہاں سے بھی نہیں ہے آپ کا آگے سے دیکھ لیتے ہیں not everyone has seen کہ over the slope and now from the trees from the earth all around them as clotted branches lifted a morning اچھا اپای میٹی ریدیش گون only an occasional locust float down یہاں جی بہت مارگریٹ پیفر نوٹ اپای میٹی ریدیش لیکن مارگریٹ نے بہتر سمجھا کہ اس کے بارے میں سوچے بھی نہیں آفتر دا میڈے میل سپہر کے کھانے کے بار دا میڈ آف دا میڈ آف to the lands آدمی کھیتوں میں واپس چلی گئے آبیتھن 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 ہر چیز دوبارہ ایک اگلا لشکر اس رستے سے نہیں گزرے گا بٹھ they hoped it would rain very soon انہیں امید تھی کہ بہت جلد بارش ہو جائے گی to spring some new grass کچھ نئی گھاس ہوگانے کے لیے because the cattle would ڈائے اتر ویس کیونکہ دوسری صورت میں مویشی مر جائیں گے there was not a blade of grass left on the farm کیونکہ کھیتوں پر گھاس کھ تن کا تک نہیں بچا تھا as for margaret جہاں تک margaret کی بات ہے she was trying to get used to the idea وہ اس خیال کی آتی ہونے کی کوشش کر رہی تھی of 3 or 4 years of locust تی دل کے دو 3 سالوں تک مسلسل آنے کے بارے میں locust were going to be like bad weather تی دل جو ہیں وہ برے موسم کی طرح ثابت ہونے والے تھے from now on اب کے بعد always imminent جن کے آنے کا خرچہ ہمیشہ سے رہتا ہے she felt like a survivor after war اس نے اپنے آپ کو جنگ میں بچ جانے والے شخص کی ماند محسوس کیا if this devastated and mangled countryside اگر یہ تباہ شدہ اور تباہ حال دیہاتی علاقہ was not ruined تباہی نہیں تھا well what then was ruined تو تباہی تب تھی کیا برد من ate their supper with good appetite لیکن آدمیوں نے اپنے شام کا کھانا جی بھر کر کھایا it could have been worse یہ اس سے برا ہو سکتا تھا یہ تھا آپ کا lesson